راو خالد صاحب پی ڈی ایم جب گئی ہے تو اس نے ذمہ داری ڈالی نگراہ حکومت پر کہ وہ الیکشن کرا دیں گے ہماری تو ذمہ داری پوری ہو چکی ہے پھر جو نگراہ حکومت تھی انہوں نے کہا کہ یہ تو الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے اب الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو اس حساب سے ڈیٹ دی ہے نا جو سی سی آئی میں جب نوٹیفیکیشن آیا ہے منظوری تو جو پارٹیز تھی انہوں نہیں دی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن یہ کہتا رہے کہ ہم تو تیس مارٹ سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکومت کو کہتے رہے ہیں کئی بار خد بھی لکھا تھا مگر انہوں نے ڈیلے کیا پکڑ میں کون آئے گا میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ اگر یہ انکانسٹیوشنل ہے اور کوئی کانسٹیوشنل جواز نہیں ملتا الیکشن کو ڈیلے کرنے کا پکڑ میں کون آئے گا پکڑ میں وہی آئیں گے جو پچھتر سال سے پکڑ میں ہیں اور وہ عام لوگ ہیں عام عوام ہیں غریب جنتہ ہے اس ملک کی وہی پکڑ میں رہیں گے اور انہی کی پکڑ دگڑ ہوتی رہے گی باقی تو کسی نے پکڑ میں نہیں آنا سیدھی سیدھی کانسٹیوشن کی وائلیشن ہے کے پی کے سلسلے میں ہو چکی ہے پنجاب کے سلسلے میں ہو چکی ہے ابھی فیڈرل الیکشن جو ہوں گے انتخابات سارے اس کے سلسلے میں یہ ہوگی اگر نوے دن کے اندر نہیں ہوتے کیونکہ الیکشن کرانا جمہوری ریپیزنٹیٹیو کا منتخب ہو کے آنا یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جو حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور زمین پہ اس کے چوزن ریپیزنٹیٹیوز کے ذریعے یہ امپلیمنٹ ہوگی یہ فرسٹ اور ٹو آرٹیکل ہمارے کراتے ہیں مقاصد کے بعد جو آتے ہیں بنیادی جو حقوق ہے اس میں یہ آتا ہے سینسز بنیادی حقوق میں نہیں آتی ہلکا بندیا بنیادی حقوق میں نہیں آتی وہ دیر سے بھی ہو سکتی ہے دیر سے بھی ہو سکتی ہے اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی اتنا بڑا عذاب نہیں پڑ گیا یا تو سیٹے چینج ہو رہی ہو نا آپ نے کانسٹریشنر امنڈمنٹ کر دی اور سارا مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ اپنی سپیس کھو چکے ہیں اور ان کی جو دبی دبی چیخیں ابھی وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس قدر مجبور ہیں پی ڈی ایم نے اور اتحادیوں نے حکومت نگلنے کی کوشش کی یہ موہ میں ڈال لیا یہ پھلا اور اس کے بعد نے یا نگلا گیا نہ اگلا گیا اس بری طرح سے پھسے ہے یہ تو پہلے سال ہی الیکشن کرنا چاہ رہے تھے تو کیا ہوا ان کو نہیں کرانے دیا گیا کبھی آئی ایم ایف کے نام پہ کہ آئی ایم ایف سے پیکج ہو رہا ہے آپ ابھی مئی میں اناؤنس نہ کریں ہمیں آئی ایم ایف سے دے 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 پھر ہم کریں گے یہ صورتحل بہت کبیر ہوتی جاری یہ تو کچھ بھی بہانہ بنائے جا سکتا ہے نا جیسے اب الیکشن کی تاخیر کا بنائے جا رہا ہے کانسٹویشن کی وائلیشن سیدھی سیدھی کی جا رہی ہے تو بہانہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اور میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں یہ جتنی سپیس پولیٹیشن کی کم ہوگی ہے جس قسم کی گھٹن یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے جس سے بنائے دیا کوکی وائلیشنز ہو رہی ہے کانسٹویشن کو مزاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا ایک رییکشن آئے گا پولیٹیکل پارٹیز بھی زیادہ دیر تک چپ نہیں بیٹھیں گی جب وہ دیکھیں گی کہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو بھی کارنر کیا جا رہا ہے تو وہ یقیناً باؤنس بیک کریں گی اس پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معاشی صورتحالات کی یہ ہے کہ لوگوں کے آساب چٹک رہے ہیں آپ اس صورتحال میں آپ کس طرح سے چل سکتے ہیں جب تک آپ الیکشن نہیں کرائیں گے ایک سٹیبل سٹونگ گورنمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے یہ کاکر اشرت فارمولا بڑا اچھا نونٹرم حلالی صاحب نے کی ہے یہ ہم پجتر سالوں سے دیکھ رہے ہیں آٹھ آٹھ سال چلا ہے گیرہ گیرہ سال یہ فارمولا چلا ہے لیکن کوئی بہتری نہیں ہوئی ہم پھر زیرو پہ آ جاتے ہیں وہ ایک چکر لگا کے وہیں سے پھر شروع کرتے ہیں ایک نیا آ جاتا ہے کوئی فارمولا کوئی کاکرڈیشنل فارمولا آگے چل کے آ جائے گا پھر آ جائے گا آپ کا تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں آخر آپ کو الیکشن کرانے ہیں اور الیکشن اگر فیر اور فری نہیں ہوں گے تمام لوگوں کو اس میں انڈیپنڈنڈلی احساس لینے کی اجازت نہیں ملے گی تو یہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے یہ کم نہیں ہونے لگے اور خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ پھر جو سمجھ جائے کہ ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل ہے گدر سنگی ہے تو ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ رہے اس لیے اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے کاکرزہ بٹھا لیں اور ایک الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کریں ہماری عدلیہ تو ویسی بے بس ہو چکی ہے وہ فیصلے دیتی ہے کوئی مانتا نہیں ہے تو کس طرح سے مسئلہ حل ہوگا ظاہر ہے جو جن کے ہاتھ میں طاقت ہے جو طاقت کا مرکز بنے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ صورتحال کا ادراک کریں اور صحیح سمت اس کو لے کے جائے راکھالی صاحب ایک تو یہ فرینڈلی جوڈشٹری کا کانسپٹ بھی تھوڑا سا آپ انٹلوٹ کر لی جگہ ساتھ لیکن یہ بات کہ کونسی گارنٹیز ملی اور کیسے ہی زیرو رسک ہو گئے جبکہ جو ریویو ججمنٹ ایکٹ تھا وہ بھی اوور رول کر دیا گیا اس پر بھی ڈیسیجن آگیا کہ جنہیں یہ ہے ہی نہیں ہے آئین سے تصادم اس کو نظر آ رہا ہے تصادم میں نظر آ رہا ہے پھر پریکٹس ان پروسیجر بل بھی ابھی تک اس کے بھی معاملات نہیں ہمیں کوئی نظر آرے صاف ہوتے تو پھر کس طرح سے یہ رستہ صاف ہو گیا زیرو رسک ہو گیا ذرا سمجھائیں میں زیرو رسک کا مطلب ان کا ہم غلط سمجھ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید تمام رستہ ہمبار ہو گیا ہے اور وہ بس کسی وقت بھی آیا چاہتے ہیں زیرو رسک کا مطلب پاکستان میں کسی پولیٹیشن کوئی بھی ہو چاہے وہ محمد خان جنیجو ہوں چاہے وہ زفراللہ جمالی ہوں شوقت عزیز ہوں نواز شریف ہوں جو کہ بڑے آنک کے تارے شہباز شریف ہوں زیرو رسک کسی پولیٹیشن کا پاکستان میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے رانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں آ رہے کیونکہ زیرو رسک تو ہو نہیں سکتا یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ پاکستان میں پولیٹیشن کے لیے زیرو رسک ہو کوئی بھی آپ غلط کسی لینڈ مائن پہ پاؤں رکھ دیں کسی پاؤں پہ پاؤں گاڑی میں جاتے ہو تو آپ کی حکومت رڑ جائے گی ایک پیج کس کی ٹرنز پہ ہوگا ایک پیج ان کی ٹرنز پہ نہیں ہوگا جو کنوکٹن ہے جو مفرور بھی ہیں ساتھ ان کو کوٹ نے اپسکانڈر کیا ہوا ہے ان کی ٹرنز پہ تھوڑی ہوگا ان کی ٹرنز پہ ہوگا جو زیرو رسک کر سکتے ہیں جو ختم کر سکتے ہیں رسک ہر قسم کا کیا وہ میاں نواز شریف کو پاکستان کے کسی مقبول لیٹر کا متبادل اس وقت سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے آنے سے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں ایک جماعت یا اس کے لیڈر کے حوالے سے اس کو مارجنلائز کرنا چاہ رہے ہیں وہ کامیابی میں اس کے مددگار ہوں گے یقینا نہیں ہوں گے کیونکہ جو پچھلے سولہ ماہ میں جو کارکردگی رہی ہے اس سے پہلے بھی تھی خیر سولہ ماہ میں جو کارکردگی رہی ہے اس کے بعد تو کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ سنگل ہینڈڈلی پاپولارٹی حاصل کر سکے پاپولر ووٹ حاصل کر سکے دوسری بات یہ ہے میاں آپ بہت سیانے آدمی ہیں ان کو پتہ ہے جو صورتحال بننے جا رہی ہے آگے پاکستان کے اندر معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ جو میں پہلے حصے میں بھی کہہ چکا ہوں ان کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے دوہزار ساتھ میں بھی سپٹمبر میں وہ آئے تھے اور جب وقلہ تحریک عروج پر تھی جنرل مشرف بہت کمزور پڑ چکے تھے اور لگتا تھا کہ کسی وقت بھی ان کو نکالا جا سکتے ہیں اس وقت آئے لیکن ستمبر میں ان کو لینڈ نہیں کرنے دی گئے ائرپورٹ سے واپس بھیجے گئے نومبر میں پھر دوارہ نگوسیئٹ کر کے آئے جب ان کو شور تھا کہ یہ عراق ختم ہو رہا ہے اور آگے جو عراق شروع ہو رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی آگے جو ہے ان کی آپس میں الہاق سے جو سی او ڈی وہ کر چکے تھے آلریڈی تو اس کی بریاد پہ وہ یہاں پہ بڑا اچھے طریقے سے اگلے دس پندرہ سال گزار سکیں گے یہ ان کی بدقسمتی کہلے بیچ میں ایک اور جماعت نکل آئی اور اس کا ایک پاپولر لیڈر نکل آیا تو اس کی وجہ سے ان کے لیے سپیس ذرا کم ہوتی چلے گی جو یہ بار بار نون کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے چار سال ہو گئے ہم تاریخیں سن رہے ہیں ٹکٹ لے لی ستمبر میں آ رہے ہیں دسمبر میں آ رہے ہیں اگست میں آ رہے ہیں اکتوبر وہ صرف اپنے ورکلز کو حوصلہ دینے کے لیے کہا جاتا ہے ایک ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے لیڈرشپ کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لیڈرشپ موجود ہے مجھے تو لگ رہا ہے ان کے باقی لیڈر بھی جانے والے ہیں سنائے ساگرار صاحب چلے گئے ہیں شباز شریف صاحب بھی اعادت کیلئے جا رہے ہیں ان کی بیگم صاحبہ کو اللہ تعالیٰ صحیح دے وہ بیمار ہے صورت لندن میں آ گئی ہیں ان کے علاج ہو رہا ہے تو وہ ان کی اعادت کیلئے جا رہے ہیں اپنا ان کا بیٹا حمزہ بھی ساتھ جا رہا ہے سلمان پہلے سے باہر ہے تو یہ تو مجھے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں واپس آتا ہوا تو ان میں سے کوئی نظر نہیں آتا مجھے تو جب تک یہاں پہ صورتحال وہ نہیں ہوگی میاں صاحب کو پورا ادراک ہے کہ انتخابات ایک خاص محول میں ہوں گے اور اس کے خاص نتائج ہوں گے تو اس میں وہ اپنے آپ کو فٹ نہیں کر پاتے ان کو نہیں لگتا کہ وہ جائیں گے اور ان کو اس خاص محول میں ایک خاص نتائج میں ان کو ایٹر ملے گی اور چوتھی دور پرائیم میرسٹر بن جائیں گے یا ان کی حکومت جو پائیٹی ہے وہ حکومت میں آ جائے گی تو ہم بہت پہلے بھی کہا چونکہ ان کے بھائی وزیراعظم تھے ان کے ہوتے ہوئے وہ نہیں آ سکے اس وقت زیرو رسک ہو سکتا تھا تو وہ اب کیوں آئیں گے باقی ان کی سزائیں جو ہیں صرف ایک سزا نہیں ہے پرسیجر رالی نہیں ہے ان کی سزا ہوئی ہوئی ہے اور کیسز میں بھی ہے اس میں جب وہ اپنی مدد پوری کریں گے تو اس کے بعد جس دن سے وہ سزا شروع کریں گے اس کے بعد پانچ سال وہ ڈسکوالیفکیشن ان کی رہے گی تو یہ ان کے لئے کمپلیکیٹڈ ہے بہت صورتحال زیرو رسک نہیں ہو سکتا زیرو رسک کا مطلب ہے کہ وہ نہیں آ رہے راہ خالد صاحب پہلے ویسے تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ شہدائی نہیں رہے اس لئے رسک فری لیکن اگر ہم ہائپو تھرٹی کے لئے سوچیں کہ اگر وہ واپسا بھی جائیں تو وہ عوام میں کیا بیانیاں لے کر جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے اب اس وقت نورلی کے پاس کھیلنے کے لئے ہے کیا ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا انہوں نے بہت سے بیانیاں بنانے کی کوشش کی اور وہ کوئی بیانیاں بن نہیں پا رہا جب لیڈر باہر بیٹھا ہو اور وہ کہے کہ جی میں کشتوں کے پشتے لگا دوں گا اور بڑھ کے اور سارا لوگوں کہہ رہا ہو کہ جی میں کمال کر دوں گا اور ان کی حکومت بھی آ جائے اور پھر بھی وہ کوئی کمال نہ ہو تو کیا نعرہ وہ لگائیں گے ووٹ کو عزت دو وہ پچھلے پروگرام میں نجم ساکر صاحب نے کہا تھا کہ یہ کیا مطالبہ ہے یہ کس سے ہے یہ مطالبہ ووٹ کو عزت دو عوام سے ہے مقتدرہ حلقوں سے ہے یا اپنے آپ سے ہے کہ انہوں نے خود کچھ فیصلہ کر لیا وہ تو خود فیصلہ کر رہے نا کہ ہم ووٹ کو عزت دیں گے آپ کو عوام ان سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں سی او ڈی کے بارے میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے تیہ کیا تھا جمہوری اصول تیہ کر دیئے تھے دوہزار ساتھ میں جب کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے اس رات سے نہیں ہٹیں گے وہ بنیادی طور پر میں اس کو اطراف جرم کہتا ہوں انہوں نے اطراف جرم کیا کہ ہم یہ کرتے رہے ایک دوسرے کے خلاف ڈیموکریسی کو نقصان پہنچانے کے لیے آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا آئندہ نہیں کیا انہوں نے وہ پھر وہی جرم کر رہے ہیں اب تو عوام کو ان کو سزا دینی چاہیے پہلے عوام نے ماف کر دیا کہ چلے آپ نے ادراک کر لیا اپنا اس کا تسلیم کر لیا اکبال جرم کر لیا ہم آپ کو ماف کرتے ہیں آئیے حکومت کی دیئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارے لئے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان جرائم سے توبہ طائب اگر ہو چکے ہیں تو ہم یقین کرتے ہیں آپ پہ انہوں نے تو پھر وہی جرائم کیے اب تو عوام کو سی او ڈی میں جتنی سائننگ پارٹیز ان کو سزا دینی چاہیے کہ آپ نے یہ واضح کیا تھا آج سے پدرہ ستارہ سال پہلے ہمارے ساتھ آپ نے کیا کیا ان سترہ سالوں میں ہمیں پھر وہی پہ کھڑے ہیں وہ دارے کا چکر کٹ کے پھر وہی پہ آ گئے ہیں تو یہ تو عوام کو اب ان سے کہنا چاہیے جو آپ سے ہی کہہ رہی ہے کہ ووٹ کو عزت دیں خدا کے لیے ووٹ کو عزت دیں جانے کے لیے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں لندن میں نہ بیٹھے ہیں یا اب ادھر ادھر نہ بڑھ کے لگاتے پھرے تو جب تک یہ خود اس دل سے اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے جو عوام کے لیے چاہتے ہیں اس وقت تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا ہم اسی طرح دھکے کھاتے رہیں گے عام لوگ دھکے کھاتے رہیں گے اور ultimately نقصان ریاست کا ہوگا جو سیاست کہہ رہے ہیں بچانے نہیں آئے تھے ریاست بچانے آئے تھے انہوں نے اپنی سیاست بھی نہیں بچائی ریاست کو بھی مشکل میں ڈال گئے ہیں اور صرف اپنے کیسز باف کروا کے نکل گئے ہیں میرا خیال ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں جب نیب کی وجھ لگے گی پٹیشن وہ بھی میرا خیال ہے ختم ہو جائے گے ان کے بھاگنے سے تو یہی لگ رہا ہے کہ شاید ان کے کیسز بھی بہال ہونے جا رہے ہیں